اپریل ماہ میں گسائیانہ گاؤں میں سیل کیے گئے نکلی ڈیجل کے گودام کے تالہ توڑ کر وہاں پر نکلی ڈیجل وے سامان جو رکھا وعدہ وے چوری ہو گئے ہے آس پاس کے لوگوں نے اس بارے میں پولیس کو سوچنا دی پولیس نے خاد اپرتی ویباغ کو گھٹنا کی سوچنا دی اور موقع پر پہنچے حالانکہ خاد اپرتی ویباغ دوارہ گودام کو فیر سے سیل کر دیا گیا ہے خاد اپرتی ویباغ کے لیکھا پرکسک راجویر سنگھ نے پولیس کو دی سکایت میں بتایا کہ انیس اپریل دوہزار بائیس کو خاد اپرتی ویباغ وے پولیس کی شیونکت ٹیم نے سوچنا کی آدار پرگاؤں کو سیانہ میں چلائی جا رہے نکلی ڈیجل کے کاروار کا پردہ پاس کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں نکلی ڈیجل وے مسینے برامت کی تھی ٹیم ستشیوں نے سارا سامان گودام میں رکھ کر اس کو سیل کر دیا تھا اس کے بعد سے وہاں پر کوئی پرساسنک ادھکاری نہیں گیا تھا پیچھے سے کچھ لوگوں نے گودام کی سیل توڑ کر تالے توڑے اور وہاں پڑا ڈیجل اور سامان گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے بیتے دیوش کچھ لوگوں نے گودام کے تالے توڑنے بارے میں پولیس کو سوچنا دی پولیس وے بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ گودام کے تالے اور سیل ٹوٹے ہوئے ہیں اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر رکھا سارا سامان گائب تھا جس پر ٹیم ستشیوں نے وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیے جسے آٹھ جون کی راتری قریب ایک بجے دو بولیرو گاڑیوں میں دو تین ویکتیوں دوارہ تالے توڑ کر سامان گاڑیوں میں ڈال کر لے جاتا دکھائی دیا ویکتی ودام سے تین نکلی ڈیجل کے ڈرم ایک چھوٹی موٹر وے کچھ انہے سامان چوری کر کے لے گئی فلال پولیس نے شکایت کے آدھار پر کیس درج کر کے اگامی کاروائے شروع کر دی ہے یہاں بتا دیں کہ راجستان کی شیما سے سٹین آتھوسری چوپٹا چھتر کے گاؤں گو سیانہ میں اٹھارہ اپریل رات کو ڈی جی پی فلائنگ نے کئی دنوں سے بند خلو نولا کی فیکٹری میں چھاپا مارا تھا چھاپے کے دوران ٹیم کو قریب سترہ ہزار لیٹر نکلی ڈیجل برامد ہوا تھا ڈی جی پی فلائنگ میں ڈی ایس پی سمشیر سنگھ دہیہ کی اگوائی میں خادہ پرتی ویباغ سے نرکسک سنجیو کمار راجویر و انیہ دیگاریوں نے گسائیانہ میں راجستان کے کھچوانہ و نیٹھرانہ کی طرف جانے والی سڑک پر بند پڑی فیکٹری میں نکلی تیل ڈیجل بنانے کی سوچنا پر چھپا ماری کروائی شروع کی گئی تھی بتایا جارہے کہ یہ تیل آدمپور سے لے جاتا تھا اور اس تیل کو بائیو ڈیجل کے روح میں دے کر راجستان میں سپلائی کیا جاتا تھا فیکٹری کے مالک نے آدمپور کے ونودھ گوائیل کو قریب چھا میں نیپلی کی رہے پر یہ فیکٹری دے دی تھی اس دوران ونودھ گوائیل دوارہ نکل تیل بنانے کی سوچنا ڈیجل پی بھی بھاگ کو ملی تھی ڈیجل پی کی فلائنگ ٹیم نے فیکٹری کے اندر چھپا ماری کروائی کرتے ہوئے ایک ٹینکر گھاڑی دو ٹینکر پانچ ٹنکیاں اور کچھ ڈرم برام کیے تھے جن میں تیل بھرا ہوا تھا جسے پیرافین اویل بیس اویل بتایا جا رہا ہے اسی تیل کو بائیو ڈیجل کی روپ میں بدل کر راجستان میں آس پاس کے گاؤں میں سستے داموں پر سپلائی کیا جاتا تھا فوڈ ایم سپلائی ادھکاری ناپ تولی بھاگ اور نا تھوسری چوکٹہ تھانا پرواری کی ٹیم کی طرف سے شیوکت روپ سے یہ کاروائی کی گئی تھی اور فیکٹری کو سیل کر دیا گیا تھا اس سیل کی گئی فیکٹری میں پھر چوری ہو گئی ہے یہاں بتا دیں کہ اس چوری کے سمندھ میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی میں کسی اگیات ویکٹی یا پھر جس کو اس پورے پرکرن کے سمندھ میں پتا نہیں ہے انہوں نے چوری کیے یا پھر یہ چوری جو ہے کساجیس کے تحت کی گئی ہے تاکہ ان کا جو وہاں پر سامان تھا جو سیل لگی ہوئی تھی اس سے کوئی بڑا جو کھلاسہ ہو سکتا ہے ایسی آسنکہ کو لے کر یہ کیا گیا ہے یہ تو سمیہ بتائے گا لیکن فلال جو ہے چوری کی ریپورٹر ناتھوسری چوکٹا تھانے کے اندر درج کروا دی گئی ہے